بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین ہمارے تمام دیکھنے والے دوستوں کو ہمارے دلشیس کوزنگ ککی چیل میں خوش آمدید آج ہم آپ کو بہتی سپیشل اور نیو طریقے سے بیف کا مزیدار اسٹو بنانے کا طریقہ سکھائیں گے وہ بھی ہنڈی کے اندر ناظرین جی ہاں یہ ہنڈی سپیشل اسٹو کی ریسپی ہے اور یہ دعوت میں تو بہتی زیادہ یہ ڈش اہم ہے تو اس لئے اس کو ضرور دیکھیں گا تو اس کو دیکھنے سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبکرائب کر کے بیل آکن پر کلک کر دیگا تاکہ آنے والی سب اچھا اچھی ویڈیو آپ کو ہماری طرف سے ملتی رہے سب سے پہلے ناظرین ہمیں ہنڈی لے لیے اور ہنڈی کے اندر بیف کا گوش ہے ہاف کےجی اس کو دھولی اچھی طریقے سے اس کو ایڈ کر رہے اور اس کو ڈالنے بعد اس کے اندر ہم لسن ازرک کے جوے ڈالیں گے لسن ازرک بھی ثابت ڈالیں گے لسن ہم ڈال لیں جتنا ہمارا گوش ہے ہم نے اتنے حساب سے لی آئے ہم نے پندرہ دانے لسن کے جوے لیئے ازرک لے لیا ہے تین انچ کا ٹکڑا ہے تاکہ بسین نہیں آئے جتنا لسن ازرک ہوگا بسین آپ پر نہیں آئے گا اور جب گوش میں بسین نہیں ہوگا تو جب آپ پکھانا اچھا بنے گا تو یہاں پیاز بھی چلے گئیے چار میڈیم سیلس کے پیاز ڈالیں اور ثابت کھڑے کر مسالے لانگ ہیں پندرہ دانے ڈالچینی دو تیز پات تین اور ساتھ ہم زیرہ بھی ڈالیں گے اور کاری نیرج بھی ہے اور بڑی لیچی کا ایک دانہ چھوٹی لیچی یہ تمام چیزیں ڈل چکی ہیں اس کے اندر اس کے ساتھ ہی گرن چلی بھی جتنا کو پسند آپ لے سکتے ہیں اور اس کے بعد ہم ریڈ چلی پوڈر ایڈ کریں گے جتنا کو پسند ہے آپ نے ہمیں گھر والوں کو جتنا پسند ہے ہم نے اتنا ایڈ کیا ہے اور اس کو ڈالنے کے بعد اس کے ساتھ ہی آئل ڈال دیں گے ہاف کپے قریب آئل چلائی گیا اس میں اور آئل کے ساتھ ہی ہم وارٹر ایڈ کریں گے وارٹر اس کو گلانے کے لیے ایڈ کریں گے کم سے کم تین گلاز وارٹر بھی ڈال دیا اس کو چمچی مدد سے چلا رہے ہم اور اس کو گلنے کے لیے چھوڑیں گے اس میں وائل آنے دیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں ناظرین گوش ہمارا گلنا شروع ہو گیا ہے پکنا شروع ہو گیا ہے اس کو مزید گلانے کے لیے چھوڑ دیں گے ہمارا گوش گل گیا ہے اس کے انہیں حضب زائی کا نمک ڈالیں گے جتنا پسند ہے آپ لے سکتے ہیں ہم نے اپنے حساب سے لیا ہے اس کے اندر ہاف کپ دھائی بھی چلا گیا اور ہاف کپ دھائی کے بعد اس کے ہم ریڈ چلی گول والی جو ہوتی ہے اس کو ایڈ کریں گے ریڈ چلی ہم نے بھی اپنے حساب سے لیا ہے جتنا آپ کو پسند ہے آپ لے سکتے ہیں ہم نے آٹ ڈالیں لیے اس کو ڈالنے کے بعد اچھی طرح دھائی کے ساتھ آپ گوش کی بھنائی کریں گے اور ریڈ چلی کو بھی سوفٹ کر لیں گے جتنا بھنائی اتنا زائق آئے گا اس میں اب ناظرین ہم نے اس کے اندر ایک کپ وارٹر ایڈ کر دیا ہے ہم نے ایک کپ وارٹر ایڈ کر آئے اس لیے مسالہ ہمارا گاڑا ہو گیا تھا تو اس لیے نورمل ہمارا مسالہ رہے اب اس کے اندر سب سے لاز میں بلیک پیپر گیا ون ٹی سپون بلیک پیپر کے بعد اس کو پاس میٹ کے لیے کک کر لیں گے چمچتے ہلا کے پھر اس کے بعد سوفٹ کر لیں گے تو ناظرین آج ہماری ریسپی جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کری وہ بند چکی ہے ہانڈی بیف اسٹو ہم نے اسٹو بنایا ہے بیف کا وہ بھی ہانڈی کے اندہ تو اس لیے اس کا نام رکھا ہے ہم نے ہانڈی سپیشل بیف اسٹو اس کو آپ نان اور چھپانسی کے ساتھ سرف کری گا یہ بہت ہی مزہ دیتی ہے کھانے میں اس کو آپ کسی بھی موقع پر بنا سکتے ہیں یہ کسی بھی موقع کے لیے ہی ڈش بنی ہے اس کو آپ دوستوں کے ساتھ بنا کے کھائیں یا پھر فیملی کے ساتھ بنائیں گھر میں آپ کی مہمان آجائیں ان کے سامنے بنا کے رکھیں آپ اس کو جس کے سامنے بنا کے رکھیں اور جب بھی آپ بنائیں تو ہمیں بھی بتائیں گا کہ کمیرز بوکس میں کہ آپ کی اس ریسپی کو کتنے لوگوں نے کیا پسند اور اس ویڈیو کو لائک کریں پسند آنے پہ اور ہماری چینل کو بھی سبکرائب کر کے بیل آقن پہ کلک کر دیگا نیکسٹ ٹیم کے لیے آپ ہمیں اجارت دیجئے اللہ حافظ